اچھا ہم سٹارٹ کریں گے ملگنٹ ڈیسیز ڈی اووری چپٹر فورٹین انشاءاللہ بل ٹرائے کے ہم پورا کبر کریں اچھا تھوڑا سا اوویرین کینسر کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ سیکنڈ موسٹ کامن گائنیکلوجیکل ملگنسی ہے سماتھا کافی زیادہ انسیڈنس ہے اس کا اور مین اے جال موسیس کی دیکھی گئی ہے کہ بائی در ٹائم وہ ففٹیز میں جاتی ہے تب تک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی کلاسیفیکیشن میں وہ دو کی بات کرتے ہیں ایک تو پرائیمری اوویرین کینسر ہیں اور ایک وہ ہیں جن کا جو میٹا سٹیٹک ہیں پرائیمری مطلب وہ جو اووری کے اندر ہی آرائز ہوئے اور میٹا سٹیٹک وہ کہ جو کہیں اور سے آئے تو جو پرائیمری ہیں ان کے آگے پھر فردر چھئی ٹائپس ہیں اپیتھیلیل سیکس کورٹ سٹرومل اور جرم سل ای ایس جی ٹھیک ہے اپیتھیلیل سیکس کورٹ سٹرومل جرم سل اب جو میٹا سٹیٹک ہیں انہیں وہ سپیشل میٹا سٹیٹک والے کولن سٹمے کے دو در جگہوں سے آ سکتے ہیں انہیں سپیشل اس نے کروکن برگ ٹیومر کی بات کی ہے کروکن برگ ٹیومر ان کا نام ہوتا ہے جو سٹمک سے اووری میں مطلب مطلب وہ سٹمک کے پرائیمری ٹیومر لیکن ان کا میٹا سٹیٹک سپریڈ تو تب اس کو کہتے ہیں کروکن برگ ٹیومر یہ ایمپورٹن بات ہے تو اگر ہم اوورال دیکھا جائے تو تین تو اووری کے پرائیمری ٹیومرز ہو گئے اور جو فورت ہے وہ ہے جو میٹا سٹیٹک ہے انکلوڈنگ کروکن برگ ٹیومرز اب اپیتھیلیل کے آگے پھر کچھ ٹائپس ہیں ایک تو ہے سیرس اور جو سیرس سیرس کارسینومنہ وہ ہی سیرس کو آگے ہے ہائی گریڈ اور لو گریڈ سیرس پھر ہے اب دیکھو سیرس میں سیرس فلویڈ ہوتا ہے تو اسی طرح کی ایک اور ٹائپ آپ نام یاد رکھو ساتھی موسینس جس میں موسین جمع ہوا ہوگا اندر آوریز کے سسٹ بنے ہوگا موسین ہوگا اس میں سیرس فلویڈ ہوگا سسٹ میں ادھر سے اب دیکھو ہم نے سیرس بھی بھر دیا موسینس بھی بھر دیا سلس کو بلکل کلیر کر دو بلکل خالی کر دو تو کلیر سل والا اور لاسٹل یہ ہے کہ بلکل اووری جیسے ہی نہیں یوٹرس جیسا انڈومیٹری آئی ٹھیک ہے تو یہ ہمیں کچھ ٹائپس یاد ہوگئیں پھر ہے سیکس کوڈ سٹرومل اس کا ہے جی ایس جی گرنگلوسا سیل سب سے کامن ٹیومر ہے اس میں سیرٹولی لیڈک سیرٹولی لیڈک سیل ٹیومر ہوتا ہے اور گنینڈرو بلاس ٹیومر ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہیں جرم سیل ٹیومر اس میں ڈس جرم نوما پھر یک سیک ٹیومر تیرٹوما کریو کارسی نومہ ٹھیک ہے اور ایک مکسٹ بھی ہے اس کا نمونک بنایا ہے سی ٹی میڈ اس کا تھا جی ایس جی اس کی ٹی میڈ اس کی اس کی ٹی اٹھیک ہے ہم بات کریں گے جو فرسٹ کٹیگری تھی اس کے بعد ہم کہتا ہے کہ دے میں بھی benign malignant یا borderline اپنا جو borderline ovarian tumors ہیں بیوٹیز رہے ہیں ان کا مطلب وہ ہے کہ اس tumor کے cells میں نا malignancy کے کچھ features آ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ nuclear pleomorphism ہوگا مطلب بہت hyperchromatic nuclear type سے ہوں گے جو سائٹوپلازم ہوگا وہ کام ہوگا cellular ATP ہے مطلب میں ٹوٹے فگرز کچھ بہت دا ہوں گے multiple shapes کے cells ہوں گے لیکن جو truly malignant ہوگا وہ تو basement membrane invade کر جائے گا یہ malignancy کے فیچرز تو شو کرتے ہیں لیکن انویڈ نہیں کرتے basement میں برین کو یہ جو باٹس ہوتے ہیں باڈرلائن مطلب آدھا بنائن ہے آدھا ملیگنٹ ہے باڈرلائن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سپریڈ تو کرتے ہیں اور اورگنز میں کیونکہ malignancy کے ان کے پاس فیچرز تھے لیکن اگر آپ سرجلی کی کرتے ہیں یہ یوزلی نہ ریکر نہیں کرتے ہیں دوبارہ نہیں ہو جاتے اب مجوریٹی جو یہ باڈرلائن باڈرلائن ہے یہ سیرس ہوتے ہیں ہم نے بات پہلے بھی کی تھی کہ پیثیلی ٹیوری سب سے کمنٹ کون سے ہیں سیرس والے ٹھیک ہے اب جو ہم نے سیکنڈ کیٹیگری بات کی تھی یہ موسینس کی موسینس کے ساتھ ایک امپورٹن بات یہ موسینس کا دوسرا نام اڈینو کارسنوماس بھی ہے ان کے ساتھ اسوسییشن ہوتے ہیں بیماری کی جس کو سوڈو میکزوما پیروٹنائی کہتے ہیں اس کو جیلی بیلی سنڈروم بھی کہتے ہیں وہ بلکل جیلی کی طرح ہو جاتا ہے اس سنڈروم میں پورے میں ہوتا ہے کیا ہے کہ ایک ایس ایڈیز ہوتا ہے ابڈامنا کو سولن ہو جاتا ہے اور اوویرین ٹیومر ہوتا ہے اور میرے خواب سے ایک شاید پلورل ایفیوجن تھی اس شاید لیکن اس کے بعد میں مجھے کلیئر نہیں ہے ٹھیک ہے تو موسینس کے ساتھ ہوتا ہے سوڈو میکزوما پیروٹنائی ایم سی کیو ویری امپورٹنٹ سیریس کے ساتھ نہیں ہوتا اوورال سیریس زبزدہ تو کامن ہے موسینس کے ساتھ ہوتا ہے سوڈو میکزوما پیروٹنائی اب ہم کو بکرتے ہیں ہائی گریڈ سیریس کارسنوماز سیریس والوں کی بھی ہم سپیشل بات کریں گے اب نا ان میں جو ہائی گریڈ والے ہیں ان کی سپیشل کریکٹریسٹک ہے ان میں آپ کو نظر آتی ہیں کنسنٹرک رنگز کلسیفیکیشن کی مطلب ایسی جو بھی چیز ہوتے ہیں جو سرکل اندر اندر جاتے 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 اس کو کہتے ہیں کنسنٹرک کیلسیفیکیشن کیا کوئی ایسی رنگز نظر آتی ہیں اندر فل کیلشیم کے ڈیپوزٹس ہوں گے ان کو کہتے ہیں ساموما بوڈیز تو مطلب ساموما بوڈیز کس کا کریکٹریسٹک ہوا سیریس کا اور سیریس اوورال موسٹ کامن ہے موسینس کا ہم نے آلیڈی بات کر لیا کہ اس میں ہوتا ہے سیڈو موسوما پروٹین آئی اور اس میں یہ پوری اووری تو اندر لوکولیشنز بنی ہوتی ہیں اندر تھوڑے مطلب ڈسٹنکٹ سی ایریاز ہوتے ہیں گچھے ہوتے ہیں گریپ کی طرح جس کے اندر موسین بھارا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ایک ایسے کے ساتھ موسین ہوگا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اینڈومیٹیویڈ کی اچھا اینڈومیٹیویڈ والی جو ٹائپ پیناہ اس کی ہے کہ اس کے framشان کو اووری کی طرح کی With With A اونڈومیٹرین 以ютرس کے طرح کی سالز ہوتے ہیں اس فیال이 یہ تب ہوتا ہے جب آوری کے اندر اینڈومیٹریوسیس نہ ہو گیا اور اینڈومیٹریوسیس کیا ہوتا ہے کہ اینڈومیٹیویڈیویڈیویڈ کہیں اور جا کے امپلانٹ ہو جائے ٹھیک ہے ایکٹوپک اینڈومیٹریل ڈشو اینڈومیٹریوسیس تو جب اووری میں انڈومیٹریوم کا ٹشو امپلانٹ ہو جائے آکے غلطی سے کوئی ایسی بیماری ہوا انڈومیٹریوسیس میں جیسے تو اس مطلب تمجھا رہی ہے نا کہ یہ رہی اووری میں سپوز انڈومیٹریوسیس ہوا ہے مطلب اووری میں آکے انڈومیٹریوم کا ٹشو امپلانٹ ہو آب ہے یہ جو انڈومیٹریوسیس کا ایری ہے نا اس کے اندر ڈیویلپ ہو جاتا ہے انڈومیٹریویڈ کرسنومہ ٹھیک ہے جو کہ اوویرین کرسنومہ ہے ٹھیک ہے پھر نا یہی جو انڈومیٹریوسس کا ایری ہے اس میں ایک تو انڈومیٹرویڈ کرسنومہ ڈیویلپ ہوتا ہے ایک اور ہے کلیر سیل جو ہم نے بات کی تھی سٹارٹ میں وہ بھی اسی میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب اگر ہم ایمزی کیو وائز بات کریں تو انڈومیٹریوسس میں کون سے دو کرسنومہ ہوتے ہیں کلیر سیل والے یہ جو انڈومیٹریوس کارسنومہ ہے ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی کلیر سیل میں سمپلی اس نے یہ کہا ہے جس طرح رینل کینسر میں بھی ایک ٹائپ تھی نا کلیر سیل والی تو بس ان میں سیلز کلیر ہوتے ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں کہا پھر جاتے ہیں ایٹیالوجی ریس فیکٹرز وغیرہ میں ہاں اب سیریس کی ہم ریس فیکٹرز کی بات کر رہیں گے اور ایٹیالوجی کیسے ان دونوں میں ہم میوٹیشنس کی ہر ٹائپ کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سیریس میں برکہ موٹیشن دیکھی جاتی ہے اور اس سیریس کی جو پرکرسر لیشن ہے نا اس کا نام ہے سیریس ٹیوبل سیریس ٹیوبل انٹرائپیثیلیل کارسنومہ ایک کا انہیں برکہ موٹیشن پڑی اور ان میں پی فٹی ٹی موٹیشن بھی دیکھی گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ پی فٹی ٹی ٹی نا یاد رکھنا ہے اچھا اور پرکرسر لیشن کیا تھی سیریس ٹیوبل انٹرائپیثیلیل کارسنومہ ٹھیک ہے اب ہم سیریس کی ہم نے بات کر لی انڈومیٹرویڈ اور باقی ساری ٹائپس کے بات کریں گے ان میں جو موٹیشن ہوتی ہے پی فٹی ٹی تو ہوتی ہوتی ہے ٹی پی فٹی ٹی والی لیکن وہ اتنی کامن نہیں ہوتی جتنی باقی ہوتی ہیں ان کی جو میجر ہیں وہ ہے پی ٹین کے ریس اور ایرڈ ون اے یہ اس کی میجر ہیں ٹھیک ہے بی ریف بھی ہے لیکن میجر یہ تین ہے تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے تھوڑی ٹھیک ہے برکہ وہ یہی کہتا ہے نا آرڈی بات کر لی کہ سیدھے سے ہوتا تھا اس میں اتنا میجر برکہ موٹیشن نہیں اسوسییٹڈ پھر تھوڑی سی جنیکٹیف فیکٹرز ہیں وہی کہ برکہ ون برکہ ٹو اور ایک اور سنڈروم ہے لنچ سنڈروم اس میں میرے خواہد سے کولوریٹل کینسر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان والی بندیوں کو نا اوویرین کینسر زیادہ ہوگا اب وہ برکہ سے اسوسییٹڈ ایک بیماری کی بات کرتا ہے بریسٹ اوویرین کینسر سنڈروم اس سنڈروم میں جو ون ٹو کی موٹیشن ہوتی ہے برکہ ون ٹو کی موٹیشن اور ان کو بریسٹ کینسر بھی ہوتے ہیں اوویرین کینسر بھی ہوتے ہیں لنچ سنڈروم میں ایچن پی سی سی ہریٹری نون پولیپوسیس کولوریٹل کینسر اور ساتھ ساتھ انڈومیٹریم کا بھی کینسر ہو سکتا ہے اوویرین کینسر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ سنڈروم ہیں جو کہ اوویرین کینسر سے ریلیٹڈ ہیں جن کے اندر اوویرین کینسر ہوتے ہیں ابنا یہ کا ایمپورٹن بات ہم بات کرتے ہیں کہ اوویرین کینسر کے رسٹ فیکٹرز کی آئیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انکریسٹ رسک سے ہو پھر ڈیکریسٹ اور پھر ہم دونوں کو کمبائن کر کے کریں گے انکریسٹ رسک ہوگی کہ اگر وہ بلکل نھری پیرس ہے اس کا کوئی بی بی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب زیادہ اس کو چانس ہوگا کہ کینسر ہو پھر انٹر ایوٹرن ڈیوائیس اگر وہ یوز کر رہی ہے مطلب اگر کانٹرسپشن کے لیے اس کو آپ ایسے ریلیٹ کر لو کہ نھری پیرٹی سے ہیارمونسٹ ایک ریلیٹڈ پوائنٹ ہے پھر ہم نے آلیڈی بات کی کہ انڈومیٹروسس اگر تھا اور انڈومیٹروسس کے پہنس سے کینسے زیادہ ڈیوائیلپ ہوتے ہیں اور اووری میں ایک تو کلیر سل ہو رہا ہے ایک انڈومیٹرویڈ والا پھر سگریٹ سموکنگ اور سگریٹ سموکنگ سپیشل کس سے ریلیٹڈ ہے موسینس ٹیومر سے اور اوبیسٹی تو سب کئی انکریسٹ رسکت ہے اب ڈیکریسٹ اگر اس کے پھر اچھے بچے اس نے پیدا کیا ہے ملٹی پیرس ہے اپنا سی او سی پی کمبائنڈ ڈورل کانٹرسپٹیف پل سے ڈیکریس چانس ہے اوویرین کینسر کا لیکن بریسٹ کینسر کا سی او سی پی سے زیادہ چانس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنی ہے پھر تین چیزیں ہیں جسے مطلب اووری کا کام بلکل تمام ہی ہو جائے ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ ٹیوبز آپ لائیٹ کر دو ٹیوبز بند کر دو سیلپ انجیکٹو میں ٹیوبز نکال دی دو اور یوٹریس ہی نکال دو ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں اپس میں تھوڑی ریلیٹ ہوگا ان سے بھی ڈیکریسٹ کینسر ہے ڈیکریسٹ کینسر ہے ٹھیک ہے اتفاق کمبائن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ملٹی پیرس ہوگی تو ڈیکریسٹ رکس نلی پیرس ہوگی تو انکریسٹ رسک ادھر ہی دونوں کانٹرسپٹیو میتھڈ اس پوائنٹ میں ڈسکس ہوں میں سیو سی پی سے ڈیکریسٹ ہے لیکن اگر آپ ڈیوائیس یوز کرو جائسے کپر ٹی والی تھی اس سے انکریسٹ رسک ہو جاتی ہے پھر یہ آگے بچارے کوئی پونٹش ریلیٹ نہیں تھے تھا کہ انڈومیٹریو سے سیگریٹ اور عبیس ہے تو پھر انکریسٹ رسک ہوگا اور اگر ٹیوب نکال دو ٹیوب بند کر دو اور یوٹریس نکال دو تو ڈیکریسٹ ہے ٹھیک ہے یہ ڈان ہو گیا ہمارا رس فیکٹرز میں ہم نے یہ کور کر لیا پریونشن آف اوویرین کینسر اس میں بہتا ہے کہ اگر کسی بندی کو آلریڈی برکا وان برکا ٹیمیوٹیشنز ہیں آپ اس کی نکال دو ٹیوبز بھی نکال دو اور آوریز بھی نکال دو اس کا اچھا ورڈ ہے بائیلیٹرل سیلپنجو اوو فریکٹمی مطلب بائیل سیلپنجو مطلب ٹیوبز اور او فریکٹمی مطلب آوریز ریلیٹیڈ اگز ریلیٹیڈ تو بائیلیٹرل سیلپنجو او فریکٹمی کر دو اس کی ٹیوبز بھی نکال دو دونوں طرف سے آوریز بھی نکال دو اور یہ آپ لیپروسکوپ سے یہ پریسیجور پرفارنگ کرتے ہو اچھا اب نا ایج کی تھوڑی سی بات کی بھی ہے برکہ ون میوٹیشن یویلی ینگ بندی میں ہوتی ہے کیونکہ دیکھو ون نمبر پہلے آتا ہے نا تو ینگ ینگ میں ہی ہو جاتا ہے برکہ ٹو اولڈر میں ہوتا ہے فورٹیز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ریس فیلٹس کی باتیں تھیں یہ ٹیبل میں آرڈی کور ہو گئی تو ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سکریننگ سکریننگ آپ کیسے کرو کہ اس بندی کو ہے کے نہیں آپ transvaginal ultrasound بھی کر سکتے ہو اور آپ ca125 بھی کر سکتے ہو لیکن ان سے بچت اتنی کوئی خاص نہیں ہوتی کیونکہ جب تک آپ سکرین کر کے دیکھتے ہو کس بندی کو cancer ہے تب تب وہ اتنا پھیل گیا ہوتا ہے اسپیشلی سیریسٹ ہوتا ہے کہ بس دبائی دبائی ٹھیک ہے تو بس دو میتھرڈز کی ہیں سکریننگ کے transvaginal یا آپ ultrasound کر دو یا ca125 آپ اس کے سیرم میں میجر کرو یہ ایک مارک کر رہا ہے ٹیومر کا اچھا بلوٹنگ فیل کرے گی جیسے میرا پیٹ پھول گیا ہے ابڈومنل گرث انکریس ہو جائے گی اس کو ایک نہ ہیوی نیس رہ گی جیسے کچھ باری ہے اس طرح فیل ہو کئی پریشر سیمٹمز فیل ہوتے ہیں پرسسٹنٹ پیلوک ایبڈومنل پین اور پھر میں کھاتی ہوں تو بہت جلدی فول ہو جاتی ہوں یاد پر میں کھایا نہیں جاتا اور ڈیفکلٹی ایٹنگ فیلنگ فول ککلی پھر ادر سیمٹمز بھی ہیں جو کہ میٹسٹریس کی وجہ سے ہوں گے جیسے دیکھو پاس پاس ہی کیا پڑھا ہوئے باول یورینری سیمٹمز بیک اگر سپائن میں میٹسٹریس کر گیا ایرگولر بلیڈنگ اور فٹیگ ایرگولر بلیڈنگ جگہ سے اگر یوٹرس میں کر گیا ہوئے نا پھر آپ پیلوک اور ایبڈومنل ایگزام اس کا کرو تو آپ کو یہ کیسے نظر آئیں گے فکسٹ اور ہارڈ ماس ہوں گے جو پیلوک کے ساتھ لگے ہوں گے اپنا ڈیفرنشل ڈائگنوسس ہے پیلوک ماس کا this is very important کہ اگر آپ سسپیکٹ کرے تو ڈیڈیز آپ کیا بناو گے اوویرین کینسر کے نا تو اگر آپ کو پیلوک میں ماس فیل ہو رہا ہے سب سے پہلے تکے نون اپیتھیلیل اوویرین کینسر ہے ٹھیک ہے یہ تو تھے اپیتھیلیل اس کے علاوہ کوئی بھی نون اپیتھیلیل اوویرین کینسر ہے یا تو ایبسس بنا ہوئے یا ٹیوبز میں یا اوویرین میں انڈومیٹریومہ ہے یا پھر فائیبرویڈز ہوئے میں اس کو ٹھیک ہے جو یوٹریس کا بنائن ٹیومر ہوتا ہے ہاں پھر وہ آگے بات کرتے ہیں کہ اگر اس آئی ٹیز ہے نا تو آپ نے ضرور ضرور سسپیکٹ کرنا ہے کہ بھائی اس بندی کو اوویرین کینسر ہے ٹھیک ہے اگر اس ساری چیزوں کیا اس آئی ٹیز ہو رہے تو پھر تمہتا آپ پکا کر لیں آپ چسٹ اگزامن ضرور کریں کیونکہ پلوریل ایفیوزن وغیرہ کے لیے اور نیک اور گروائن کو ضرور کریں نوڈز کے لیے ٹھیک ہے تو یہ سارا ہو گیا جو آپ نے اگزامنیشن میں بھی فیچرز دیکھنے ہیں اور کلینکلی بھی آپ اس سے پوچھو گے ٹھیک ہے اچھا پھر ڈائیگنوزس اور انویسٹیگیشنز اب سب سے جو انیشل موڈیلٹی ہوگی جو آپ نے چوز کرنی ہے وہ ہے آپ کا ٹرانسویچینل ایلٹرساونڈ ٹھیک ہے جب آپ دیکھ لو کہ اس بندی کو ٹرانسویچینل ایلٹرساونڈ کی طرح آپ دیکھ لو پیلوک میس ہے آپ نے اس کے باہر میں کیا کیا چیزیں بتانی ہیں آپ اس کا سائز ڈیفائن کرو کنسسٹنسی کسی ہارڈ ہے سوفٹ ہے پھر مطلب سولیڈ ایلیمنٹس کتنے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سس بنے میں یا پانی پانی ہے یا صرف میوسین میوسین ہے یا پھر بلکل سولیڈ پتھر کی طرح پھر بائی لیٹرل ہے کے نہیں کیونکہ کچھ ٹیومر جنہیں صرف بائی لیٹرلی ہوتے ہیں جو زیادہ تر بائی لیٹرلی ہوتے ہیں سوری اور اسے ٹیز ہے کے نہیں اور ایکسٹر اوویرینڈ ڈیزیز جیسے ایکسٹر اوویرینڈ ڈیزیز میں آپ کو ایک تو پیرٹونیم تھکن نظر آئے گا اور اومنٹم پہ آپ کو ڈیپوزٹ سے نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ضرور دیکھنی ہے اور آگے ایک بات آئی گی کہ جب آپ بائی آپسی لیتے ہو نا کیونکہ اومنٹم پہ اس کے ڈیپوزٹ چاہتے ہیں تو بائی آپسی کرتے ہیں سی اے وان ٹوانٹی فائی بہت زبردہ سمارکر ہے کچھ بندے کو یاد ہو نا یا وان ٹوانٹی فائی ہو کیونکہ سیریسی سبدا کامن ہو رہتے ہیں سیریس کے لیے سیریس کے لیے سی وان ٹوانٹی فائی ہے ٹھیک ہے موسینس کے لیے ہے سی اے نائنٹین نائن and please remember this is also present in فانکریارٹک کارسنوما very امپورٹن گرانولوسا والوں میں انہیبن پریڈیوس ہوتے تو اسی لیے اس کا ٹیومر مارکر انہیبن ٹھیک ہے یہ آگے بھی بات آئے گی ڈس جرمن اسپیشلی کوریو کارسنوما کا تو یاد رہے ہیں کہ ڈس جرمن کوریو کارسنوما پریڈیوس ڈس جی پھر دیکھو یوک سیک اور ٹیراتوما ٹیراتوما کیسا ٹیومر تھا جو بال بھی دانت بھی تھے کارٹلیج بھی سب کچھ تھا ٹھیک ہے تو بی بی کی طرح کا تھا بی بی سے الفا فیٹو پروٹین یاد رکھ لو اور یوک سیک سے یاد بی بی آتے تو الفا فیٹو پروٹین ٹھیک ہے تھوڑے جو بھولتے موی ایک ہے گرانولوسا جو انہیبن اور ڈس جرمن جو اور ڈس جرمن اور ڈس جرمن اور ڈس جرمن کرتے ہیں ٹھیک ہو کیا اب سی ای سب سے زبردست تھا اس کی تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں کہ اور کنڈیشن میں بھی ریز ہوتا اب وہ اور کنڈیشن کیا ہیں ایک تو یہ جب آپ کی پریگرنسی ہو پھر ایک کے انڈومیوی ریوسیس ہو جو ہم نے کنڈیشن ڈس کی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جب سائے آپ کیلکلیٹ کرو رسک آف ملیگنسی انڈیکس کیسے کیونکہ اس کے اکورڈنگ پھر اگلی انویسٹیگیشن پر چلو گے یہ آپ کیلکلیٹ کرتے ہو بندی منپوزل تو نہیں پلوک الٹرساؤن پر کیا کیا فیچرز نظر آئے اور سی ای 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 اس کے اکورڈنگ پر آپ بتاتے ہو یہ بندی لو رسک ہے انٹرمیڈیٹ یا ہائی رسک ہے اگر لو رسک تو بندی کو چھوڑ دو اس کو چلو فالو اپ کرانے کے لیے آپ رکھ دو جو انٹرمیڈیٹ اور ہائی پھر اس کے اس میں آپ نے سی ٹی مر ہی ضرور کرانے کہ لیف نوٹ تو نہیں انوال اور ان کا کیا سین ہے پھر کچھ انویسٹیگیشن جو آپ پری آپ پری ورک آپ کے لیے کراو گے یہ ذرا ان کی ریڈنگ ضرور دیکھ لیے ٹھیک ساری بیس لائنز ان میں ڈو ای کو قیمت تہرپی نہیں دے سکتے یا جن کی سرجی نہیں ہو سکتی تو ان کے لیے آپ نے پہلے بیوپسی ضرور کرانی ہے ٹھیک اب یہ بیوپسی آپ کراتے ہو امنٹم سے جو ہم نے بات کی تھی ادھر کہیں پہ آپ نہ یہ بیوپسی لوگ امنٹم سے بیوپسی پھر ہم چلتے ہیں جو ovary کی فیگو سٹیجنگ ہے اور this is very important ٹھیک ہے ایس similarly ہم نے جب سروائیکل کارشنوما کیا تھا اس میں بھی فیگو سٹیجنگ کی تھی this staging is very important stage 1 2 3 4 ہم cover کریں 1 میں it is only confined to the ovaries 2 میں pelvis 3 abdominal terminal peritoneum یا retro peritoneal ringuinal lymph nodes 4 is always resistant metrostasis اب ہم بات کرتے ہیں جب وہ صرف ovaries تک ہے ovaries میں 1 A B C 2 میں A B C 3 میں 4 میں کچھ بھی نہیں ہے اب پھر سے بات کرتے ہیں tumor 1 جو صرف confine to ovaries stage 1 1 A صرف 1 ovary تک stage 2 میں اب ان کے دونوں کے ساتھ ایک بات لکھی بھی ہے وہ ہے کہ ovary کے externally نہ کوئی tumor نہیں آیا ovary caps will be intact اور اس آئی ٹیز بھی نہیں ہے اس بنتی کو ان دونوں میں یہ بات ہے ٹھیک ہے جو C والی ہے نا بے شک 1 A ہو یا 1 B ہو لیکن اب tumor باہر ہو مطب tumor ovary کے سرفیس پہ آگیا capsules rupture ہو گیا اور acites B ہو اور اس acitic fluid کو examine کرو تو tumor cells آرہی ہوں ٹھیک ہے مطب ان دونوں کے یہ جو تین پوائنٹ تھے تین او opposite ہو گئے پھر ہم چلتے ہیں stage 2 پہ جو کہ 2 c is کہ بے شک a ou b لیکن وہی بات کہ tumor ovary کے surface بھی بندی کو acites بھی اور ovary capsules بھی رب چلو گیا وہی تین بات ہیں ہم نے ادھر دیکھنی تھی ٹھیک ہے stage 3 پہ چلتے ہیں اب pelvis سے بھی بہت چلتے ہیں آپ جو abdomen پہ abdominal peritonium اور ریٹرو پہ نیف نوڈ بھی ٹھیک ہے تو involved ہیں stage 3 a is کہ آپ جو آنکھوں سے نظر آرہے ہیں آنکھوں سے نظر آرہے ہیں صرف پیلویس میں جو گروس ہو اس کے پر لیکن جو مایکرو سکوپک لی جو دیکھو گے تو پیرٹونیم میں implant آپ کو نظر نہیں آرہے لیکن جو بیوپسی شوپسی کراؤ گے تو اس پہ آپ کو result نظر آہے کہ یہ در تو implants ہیں 2 b is کہ آپ آپ نظر آرہے ہیں لیکن دیار less than 2 centimeter 2 c is greater than 2 centimeter کے آپ کو implants نظر آرہے ہیں اور ریٹرو پرٹونی انگوانیل لیف نوڈ بھی پوزیٹیو ہیں ان دو دے لیں نظر آرہے ہیں اور 4 is always distant metastasis لیکن آپ نے یہ تککے بھی نہیں کہہ دھنا you must have a positive cytology جب آپ پلوریل refusion کراؤ یا پھر liver parent دیکھو تاک پوزیٹیو cytology کے result ہوں پیتولوجی ہم کہا ہو کہ distant metastasis ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں Surgery Surgery Supraradical Ovarian Cancer Surgery Supraradical ٹھیک ہے اب Supraradical میں کیا کیا آپ remove کر رہے ہو آپ جاؤگے vertical incision سے ٹھیک ہے اور تین آپ نے بیسیکل procedures کرنے ہے ایک abdominal hysterectomy you will take out the uterus bilateral salpingo opherectomy tube ovaries بھی نکال دیں اور last omentum جو بیجر آپ وہ نکال دو پھر اگر اور کچھ سپرین وغیرہ peritonium بھول وہ بھی آپ نے نکال دیں اور limf note سوری اس کو نمبر 4 کر لیتے ہیں limf note remove کرنے کرنے اب وہ کہتا ہے کہ اس آئیٹک fluid پیریٹون اپنے wash سیمپل ضرور لے لیں تک کہ آپ examine کر لیں پیثالوجی کو بھیجنے کے لئے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے دیکھو اس بندی کی تو فرٹیلیٹی بلکل بھی نہ بچی ٹھیک اس کا uterus گیا اس کی ovrیاں شووریاں گئیں ٹیوبیں گئیں سب کچھ جلا گیا اب وہ young بندی جو کہتی ہے میری فرٹیلیٹی آپ رہنے دیں اس سے ہم نے سب کچھ کرنا ہے لیکن unilateral سسپن جو اوفر ایٹومی کرا دنی ہے نہ کہ بائی لیٹرل ٹھیک ہے صرف ایک طرف اس کی ovrیاں ٹیوبے نکال دو دوسری طرف پہ رکھو ٹھیک ہے باقی everything is the same lastly ہے کہ جب آپ اس کو کیمو شیمو دے لونا آپ نے ایک سیکنڈ لوگ سرجری کرنی ہے سیکنڈ لوگ سرجری کیا ہوتی ہے کہ کیمو کے اینڈ پہ آپ ایک لیپر آٹومی کراتے ہو کہ کچھ رہ تو نہیں گیا سرجری آپ سرجری آپ ان کامبینیشن دیتے ہو یہ ہم آگے بھی بات کریں گے اور کیمو تھرپی پیٹنم بیس کمپاؤنڈ پیٹنم بیس گروسکوپک ڈزیز وہ لیس دن ون سنٹیمیتر تک بچے اے آپ کا لیس دن ون سنٹیمیتر لیس پیٹنم بلکل زیرو نہیں ہے لیس دن ون سنٹیمیتر بیس گیمو تربی ہم پیٹنم بیس کمپاؤنڈ سے کریں گے پہل کمپاؤنڈ جس کا ذکر آئے بہر دیٹس پیکلی ٹیکسل اور آپ چھے سائیکلز لگاتے ہو تین تین ہفتوں بعد ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو پلیٹنم بیسٹ کمپاؤنڈز ان کے بارے میں کیا ہے اب نہ یہ ڈین اے کو ایسے خراب کرتے ہیں کہ ڈین اے میں ایسی کراس لنکجز کرا دیتے ہیں غلط 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 جگہوں پہ کہ اس میں سیل ریپلیکیشن ہی اریسٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے تھا نا کہ ادھر ایڈین تھی اور گوانین ٹھیک ہے تو خمس صاحب غلط ایڈین اور گوانین پہ تو بانڈ بنتی نہیں ہے ایڈین اور تھائمین پہ بنتی ہے تو جیسے غلط غلط جگہ پہ بن گئی نا تو سیل ریپلیکیشن پھر ہوتی نہیں اور سیل مار جاتا ہے ٹھیک ہے اور کاربو پلیٹن بھی ایک کمپاؤنڈز ہیوز ہوتا ہے اب نہ پیکلی ٹیکسل کے بارے میں وہ بات کرتا ہے کہ پسیفک ہیو ایک درہت ہے اس کی بارک سے ہی اپٹین ہوتا ہے مایکرو ٹیبیوز کو افیٹ کرتا ہے مایکرو ٹیبیوز ہی گئی تو سیل ریپلیکیٹ کیسے کرے گا تو پھر مار جائے گا اب نہ ان ساروں سے پہلے آپ اس بندی کو ذرا سٹیرویڈز دے دیتے ہو کیوں کیونکہ ان سے ہوتا ہے بڑے تباہی قسم کے افیٹس اسپیشلی پیکلی ٹاکسل سے کیا کیا ہوتا ہے پریفرل نیوروپیتی نیوٹروپینیا ماسل پینز ہوں کی اس کو مایالجیا اور یہ سارے افیکٹس ہیں ڈوز ڈیپینڈنٹ ایک ڈوز ہے جو ایک سائیڈ افیکٹ ہے جو ارسپیکٹیو وہ ڈوز ہے کہ جتنا مرسی ڈوز لگا وہ سائیڈ افیکٹ نے ہونے 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 وہ کون سے ہے کہ اس کے باڈی ہیئر پورے لاؤس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک کمپاؤنڈ ہے بیوزی سومیب یہ ہے ویگف انہیبٹر ہے ٹھیک ہے کرتا کیا ہے کہ اب دیکھو ہر ٹیومر کو چاہیے ہوتی ہیں زیادہ ساری بلڈ ویسلز مطلب اس کو زیادہ سارا انجیو جینسیس چاہیے ہوتا ہے تو یہ افیکٹر انجیو جینسیس انہیبٹ کر دیتا ہے ویسلز ہی نہیں بننے دیتا جو کہ ٹیومر کو جا کے نیوٹریشن پروائیڈ کر سکیں اب اس بچارے کی بھی سائیڈ افیکٹس ہیں وہ ہیں گیسٹرون اس کے زیادہ پیٹ سے ہی ریلیٹر ہوتا ہے یہ پاپلر ہے پیٹ کے افیکٹس کے لئے گیسٹر انٹسٹینل پروفوریشن ہائپرٹینشن وونڈ ہیلنگ ڈیلے ہو جاتی ہے اور تھرامبو ایم بولیک ایونٹس بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں پرائیمیری پریٹونیل کارسنومہ یہ سمپلی نا اگر سیرس کارسنومہ بہت سیریس ہو جائے نا تو اس کو کہتے ہیں پرائیمیری پریٹونیل کارسنومہ مطلب اگر سیرس کارسنومہ بہت سیریس ہو کے پریٹونیل میں پہنچ جائے تو اس کا یہ نام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں ہیں کہ یہ تین چیزیں پکی کرو اس کو ڈیاغنوز کرنے سے پہلے ایک تو یہ کہ تھوڑی سی بلکی اووریز ہوں گی ہاں پھر اووریز میں کم ڈیزیز ہوگا اور ایکسٹرا اووریین ڈیزیز زیادہ ہوگا اور بس اکوپریٹونیل میں نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ بچارہ تھوڑا فضول سہی تھا پھر ایک ہے پروگنوستک کہ بندی کا ٹھیک ہونے کا چانس آپ کیسے دیکھو کہ اووریین کینسر اگر اس کو ہے آپ سٹیج وائز دیکھو گے پھر سرجری کے بعد جو وولیوم ڈیزیز کا بچ گیا وہ دیکھو آپ ہسٹلوجیکل ٹائپ دیکھو اور لاسلی آپ دیکھو کہ بندی کی ایج کیسی ہے یونگ ہوگی تو بچ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں سیکس کوڈ سٹرومل ٹیومرز اس سے پہلے ہمیں ایک کانسپ چاہیے کہ فنکشنل ٹیومرز کیا ہوتے ہیں فنکشنل ٹیومرز وہ ہوتے ہیں جو کہ کوئی چیز ریلیس کر رہے ہیں کوئی ہارمون وغیرہ پروڈیوس کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب ان کے اندر سے کچھ نکل رہا ہو کوئی بے شک پروٹین چوٹین کوئی کچھ یہ پروڈیوس کر رہے ہیں اب ہم نے ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں کی نا کہ سیرس یا موسیلس ٹیومرز فلانی چیز پروڈیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اوورال تو سب سے کامن اپیثیلیل والے تھے اور اپیثیلیل والے اسپیشلی کون سا سیکس کوڈ والے نا اوورال تو صرف دس پرسنٹی ہے مطلب اوورال کی پرسنٹیج کام ہے لیکن فنکشنل ٹیومرز میں یہ نائنٹی پرسنٹ ہے مطلب جو سیرس موسیلس بغیرہ تو کوئی ہرمونی پروڈیوس یہ لوگ ہرمون پروڈیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کون کون سا ایسٹروجن اس پروڈیوسٹ بائی گرانولوسا ٹھیکا یا پھر سیرٹولی سیل ٹیومرز اور جو اینڈروجن ہے وہ اینڈروجن کا ایسے کر لو کہ ایس کر لو رہا تو اینڈروجن پروڈیوسیں کون ہے سیرٹولی لیڈک سیل اور جو سیرٹولی ادھر بھی تھے اور سٹیرویڈ سیل ٹھیک ہے ٹیومرز ہی پروڈیوس ہوتا ہے اب ان سارے میں کیا ہوں گے بندوں والے افیکٹ ہوں گے اب بندوں ایک تھوڑا ہے کہ پریکوشیز پیورٹی پہلی آ جاتی ہے پینسٹرول بلیڈنگ اپنورمل ہوتی ہے اور انڈومیٹیول کینسر بھی ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگین ایسٹروجن اور انڈروجن جو بندوں والے ہرمون ہوتے ہیں یہ زیادہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور کون سا ٹیومر کون سا پروڈیوس کرے گا جو گرینولوسا تھیکا یا سیرٹولی والے ہیں وہ پروڈیوس کریں گے ایسٹروجن اور سیرٹولی سٹیرویڈ والے پروڈیوس کریں گے انڈروجن ٹھیک ہے اچھا اوورال ہم نے ادھر بات نہیں کی تھی کہ سیکس کوڈ میں سب سے کامن گرینولوسا والے ہیں اور جرنسل میں آگے بات کریں گے ڈس جرمن والے سب سے کامن ہے ٹھیک ہے بل 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 او یہ تو پرانا ہے اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں کلینکل فیچرز کی وہ سارے بندوں والے ہیں کہ ویرلائزیشن مطلب بندوں والے سیمٹمز اے مینوریا ڈیپ مطلب مو پر بال آ جائیں گے اور ایسی ایسی چیزیں ہیر گروہ زیادہ ہو جائے گی بیسیکلی پھر نا یہ لوگ ایسٹروجن اور ہم نے بات کی اینڈروجن زیادہ پروڈیوز تو کرتے ہیں لیکن دے میں آلسو پروڈیوز رہنن کبھی کبھی جس کے پر ہائیپر تنشن ہو جاتی ہے اب نا پلیز ریمبر کہ دے آر یوزلی یونی لیٹرل جو تھے ہم نے پڑے تھے سیرس والے وہ یوزلی بائی لیٹرل ہوتے ہیں یہ یونی لیٹرل ہوتے ہیں سیکس کوڈ والے ٹریٹمنٹ وہی سیل جو فریکٹمی ہے جرم سیل والے جرم سیل والے کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی ہے یونگ ویمن یونگ پیشنٹ ہوگی سینریو یونگ بندی اور پیشنٹ ہوگی اوویرین میس پیلویس میں پیلویس پیلویس میس یونگ بندی کو ایمپورٹن بات اب یہ آرائز کیسے کرتے ہیں دیکھو ہمارے ہر اووری میں اور ہمارے اور آرگنز میں بھی ایک سیلز ہوتے ہیں پرائیم مورڈیل جرم سیلز ایسے سکتا ہے کہ آج ہم ایسے کریں کہ ہم کوئی ملگ نیجن سیلز گندے سیلز بن جائیں گر تو بھائی مچا دیں گے پرائیم مورڈیل جرم سیلز کی وجہ سے یہ ٹیومر ہوتا ہے اوکے یہی بات ہوگی ڈس جرمن آرگی ہم نے بات کی ہے کیا سی کرتے ہیں HCG اور کوریو کارس نومہ بھی HCG سے کرتے یوگ سیک والے کیا کرتے تھے ایلفا فیٹو پروٹین اب ڈس جرمن نومہ اور یوگ سیک میں تھوڑا فرق ہے ڈس جرمن نومہ is always bilateral یوگ سیک is unilateral مطلب سیکس کوڈ والا اور یوگ سیک والا unilateral ہو گئے اور جرمن نومہ ہو گیا بائی لیٹرل ٹھیک پھر ہی teratomas teratoma بتاتے ہو کہ immature یا immature اس کو ایسی کلاسفیکشن ہوتی ہے اور mature ہے یا immature یا بتاتے ہو neural tissue کے حساب سے پیتھو موڈیول میں کی آیا تھا کہ کس basis پر کہتے ہو کہ teratoma mature ہے تو بتائیں نیورل tissue کتنا پر پیتھو پریزنٹ ہے ٹھیک اور teratomas کیا سے read کرتے ہیں afp alpha fetoprotein teratomas کے بارے میں اس نے ایک بات لکھی بھی ہے کہ یہ کبھی کبھی پورا teratoma ہے اس کے اندر ہر طرح کے cells کے فلانا فلانا ہر کوئی تو mature teratoma میں کبھی مسل carcinoma بنتے ٹھیک ہے مت اب teratoma سے اور cancers بھی arise ہو سکتے ہیں اور ڈن ہو گیا یہ چیپٹر ٹھیک ہے پلیز دو ریڈ اسے کلنیکل فیچرز اور ٹریٹمنٹ ٹھیک تو یہ ہمارا within 30 minutes almost یہ چیپٹر ڈن ہو گیا ٹھیک